بسم اللہ الرحمن الرحمن میں دیکھا ایسا مارکہ جو پنجاب کے زمنی الیکشن میں دیکھا گیا اس سے پہلے ہمیں دکھنے کو نہیں ملتا البتہ کیا یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا آگے جنرل الیکشن بھی آنے ہیں کیا واقعی عمران خان کے موقف کی جیت ہو رہی ہے یا کہ جس طرح چیمہ گویاں ہیں کہ اسٹابلشمنٹ مخالف بیانیے کی جیت ہوئی ہے ابھی سے ہی یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے نظریہ کی تو جیت ہو گئی ہے البتہ حکومت ہار گئی ہے وہ نظریہ کون سا ہے کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز اسی ہی بیانیے پر ہی سیاست کریں گی یا کہ سیاست پرفارمنس پر ہونی چاہیے اس پر آگے کیا ہوگا یہ جو مارکہ تھا اس میں پی ٹی آئی کی تمام جو رہنما ہے انکلوڈنگ عمران خان صاحب چیئرمنٹ پی ٹی آئی الزام لگاتے رہے کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں ادارے نیوٹرل ہو جائیں اس کے بعد وہ یہ بھی بات کہتے تھے کہ حکومت نے پلین کیا ہوا تھا دھاندلی کا البتہ اگر اور حکومت پلین کرتی یا حکومت نے دھاندلی کی ہوتی تو اتنی مجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کیسے جیت جاتی تو حکومت یہ کہہ یہ تاریخ کا صاف شفاف الیکشن ہم نے کروایا آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملکی سیاست پر تمام صورتل پر بات کریں گے اس ٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تیریک انصاف سے ہے سلیم سچوانی صاحب بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا سلیم صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑی دھاندلیاں ہونی ہیں اور آپ ماشاء اللہ پنجاب کی عوام میں نے تو آپ کے سر ڈنگے بجا دیئے اتنی سیٹیں جیت گئے آپ پنجاب کی عوام نے دھاندلی نہیں دھاندلے کا جواب دیا ہے اچھا چی بلکل اور یہ جو چار سیٹیں اور ایک جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کو دلوائی یہ بھی ایک بھرپور دھاندلی کا نتیجہ ہے جو یہ پانچ سیٹیں پی ٹی آئی کے حادثے گئیں ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بیس کی بیس سیٹیں لونے کی پوزیشن میں تھی اگر کسی نون لیگ والے کو شک ہے اس بات میں تو وہ عمران خان صاحب کو چیلنج کرے کہ ہم ای بین مشین لگاتے ہیں اور وہ ہم سے سیٹیں جیت کر دکھا ہے تو ای بین مشین پہ وہ دوبارہ الیکشن کروالے ایک ہفتے کے اندر در الیکشن کروالے ای بین مشین ثابت کر دے گی کہ پی ٹی آئی کی پندرہ نہیں بیس نشستے تھی یہ داندلی کا نہیں داندلے کا جواب پنجاب کے عوام نے دیا اور پنجاب کے عوام کو مسلام کرتے ہیں اور پنجاب کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ پنجابی بعد میں پہلے پاکستانی ہے اگرچہ نون لیگ والوں نے ان کو بٹکایا بھی تھا جاگ پنجابی جاگ کے نعرے بھی انہوں نے لگایا تھے اور پاکستان کے لیے جو یہ بت فیلی والے کلمات ہیں جو ہمیشہ نون لیگ کی طرف سے نکلتے ہیں اور جو آپ نے نواز شریف کا بیانی کی بات کی نواز شریف کا بیان ہے یہ ہے کہ مودی کے پاس جاؤ اس کی گود میں بیٹھو اور فوج کو دیشتگرد قرار دو فوج ہماری پاکستان کی بہترین فوج ہے فوج ہم فلیشمنٹ کے کچھ لوگ جو انہوں نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچا ہے جو انہوں نے پاکستان کے ارپور ڈالور کا نقصان کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کے جو ہے نا اس کے پر کاروائی ہونی چاہیے اس سے پہلے سلیم سچپانی صاحب آپ لوگ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن بھی جانبدار ہے دیگر ادارے بھی حکومت کے ماتحت ہیں اور شاید ہمارے ساتھ کوئی انہوں نہیں ہو جائے گی آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ حکومت نے صاف شفاف الیکشن کروایا اور الیکش نے ابھی آپ سے ارس کیا کہ پنجاب کی عوام نے داندلی نہیں بلکہ داندلے کا جواب دیا ہے انہوں نے ہر حلقے میں بیس سے پچیز ہزار ووٹ کی داندلی کیا انہوں نے کئی ہزاروں ووٹ انہوں نے دوسرے علاقوں میں ڈال دیا ہے انہوں نے ہزاروں مردوں کو زندہ کر دیا ہے انہوں نے سنکڑو جو ہے نا ووٹ جو دوسرے علاقوں کی طرح ان کو یہاں پر منتقل کروایا ہے انہوں نے پاکستان کی داندلی کا انتظام کیا ہوا تھا اس وقت حسر ہمیں جوائن کیا ہے آپ سین صدیقل فاروق صاحب صدیقل صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں جی بہت شکریہ سر الزام تو آپ پر لگا رہے تھی پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگ حکومتی مشینری استعمال کریں گے البتہ صاف شفاف الیکشن آپ اس کو کہہ رہے ہیں لیکن آپ پی بھی پی ٹی اے کے رینما کہہ رہے ہیں کہ بیس سیٹے ہم جیت جاتے اور یہ کیا ہوا اس میں بھی روشنی ڈالیے گا کہ اتنی بڑی الیکشن کیمپین حکومت کے باوجود ریزلٹ آپ کی حکمیں نہیں ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بالخصوص ان کے لیڈر صاحب جو ہیں نا جی انہیں اخلاق سچ اور میرٹ کا نپتہ ہے اور اگر پتہ ہے تو اس کی جان پوچھ کر وائلیشن کرتے ہیں اگر حکومت کرتی مشینلی کا استعمال تو یہ بیس کیا کہتے ہیں یہ پانچ سیٹے میں نہ لے سکتے ہیں لیکن ہم لوگ میرٹ کے یقین رکھتے ہیں اس لیے ہم نے میرٹ کی بات کی اور دھاند لی انہوں نے اس کے باوجود کارڈ ان سے لکھ لے اس کے باوجود ان کے لوگوں سے بہت سی جو ہے انہوں نے گڑڑڑ کی اب صورت حال یہ ہے کہ جس اس پاکستان کو جس دلدل میں انہوں نے پھینکا اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم نے وہ ذمہ داری اٹھائی نمبر ایک نمبر دو یہ جو بیانی آئین کا ہے کہ یہ جی امریکی سازش ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے اس الزام کو مسترد کر دیا سلامتی کمیٹی کی دو دفع میٹنگ ہوئی انہوں نے اس کے الزام کو مسترد کر دیا وہ جو کیبل ہے لکھا ہوا ہے اسد جو ہمارے اپنے سفیر ہیں ان کا انہوں نے کہا جی وہ پلان لو جو ہے اس نے لکھا ہوا ہے پھر ان کے امران خان صاحب کا بیان آیا کہ مجھے تو اپنا اکتوبر اکیس میں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف یہ جناب آ رہی ہے ازم اعتماد حالانکہ دسمبر انیس میں زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس حکومت کو ہم ادم اعتماد سہت آئیں گے اس لیے ان کی انہیں نہ خدا کا خوف ہے اور نہ شاید آندہ ہو کیونکہ یہ ایسے صاحب ہیں جو جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں ملتان کے جلسے میں انہوں نے سیاسی مخالف ہے تمہاری بیٹھیوں کی طرح ہے اس کے بارے میں کیا کہا مریم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تیری عبادت کرتا ہوں اور پھر ارزامات لوگوں پر لگائے اور بوطان لگائے اور جو بولے تو ان کا کوئی دین ایمان ہے ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے صدیق الفارق صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ڈالر بلند ترین سطح پہ آ گیا انسیٹینٹی ہے تو کیا واقعی یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں اسیمبلیاں تحلیل ہونے چاہ رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی ابھی تو میں یہ بات نہیں سمجھتا اگر اگر بیٹھ کے اکہادی سارے بیٹھ کے فرض کروں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن جو اندرونی ہماری صورتحال ہے یہ جو دو ہزار سترہ کے بعد سے صورتحال پیدا ہونی شروع ہوئی ہے اٹھارہ کے الیکشن انہیس پہ بی بیس پہ بائیس یہ ساری اور جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایس کے معاہدہ کر کے پھر اس سے جناب علی ہٹ کے پھر جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایس کے حوالے سٹیٹ بینک کر دیا جس طرح سے انہوں نے بیس ہزار عرب روپیہ کرزہ لیا کتنے عرصے میں ساڑھے تین سال میں ست کر سال میں پچیس ہزار عرب کرزہ لیا گیا انہوں نے ساڑھے تین سال میں بیس ہزار عرب روپیہ کرزہ لے لیا جس طرح انہوں نے یہ ساری صورتحال پیدا کی اس کی وجہ سے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے تو ہم نے بچا لیا لیکن اگر یہ صورتحال اس طرح رہے گی اور یہ پھر مزید گند یہاں ڈلے گا اسمبلیاں ٹوٹن گی اور کیر کہ کر گورنمنٹ فائنگی اور اسمبلیاں ہی سب آلے گی اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کسٹیں وغیرہ مل گئے گا تو اس سے تو پھر جو کچھ ہونا ہے وہ اسٹوڈیو میں سر رینما تاریخ انصاف بھی موجود ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صدیق الفاروق صاحب سے ایک سوال کروں سلیم سچواری صاحب موجود ہیں سر جی سلیم صاحب سرحالیکم صاحب فاروق صاحب آپ کی بہت عزت کرتے ہیں فاروق صاحب مگر یہ آپ نے جو باتیں گے مجھ سے محاطب نہ ہوں پھر میں آپ سے محاطب ہوں گا وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ انکر کو محاطب کر کے نہ تو انکر سے جواب دیں جی جی سلیم صاحب صحیح ٹھیک ہے فاروق صاحب انکر صاحب کو ہی مداخلت اور سازش کا ذرا فرق بھی آپ سمجھاتے ہیں مداخلت کیا اور سازش کیا ہے اس کا ذرا فرق کی سوال جی سمجھاتے ہیں میں سمجھاتے ہیں آپ نے سوال کیا ہے تو میرا جواب سنجھے جی جی بتائیں دی کل صاحب پہلی بات یہ ہے کہ سازش ہوتی ہے خفیہ اور سازش میں کچھ وقت بھی لگتا ہے سازش کا اعلان کوئی نہیں کرتا جب اعلان ہو جائے تو پھر وہ سازش نہیں ہوتی مداخلت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مختلف جگہ پہ مشورے دیے جاتے ہیں انڈیا کو بھی یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ فلاں کام نہ کریں یہ امریکہ نے کہا تھا اور مصر میں کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں یا سعودی عرب کو ابھی جاتے کچھ کہا ہے کہ دیکھیں یہ کام آپ کریں گے تو پھر اس طرح سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اس کو آپ مداخلت بھی کہیں اس کو اپنا وارننگ بھی کہیں لیکن اگر کسی اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے خفیہ طور پر کسی کو قتل کرا دیا جائے کہیں کچھ کرا دیا جائے جیسے کہ ہٹ مین اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو اس میں ملکوں کی معیشتے تباہ کی جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا وہاں کی حکومتوں کو اس کو سازش کہتے ہیں یہ خفیہ ہوتی ہے یہ سامنے نہیں آتی اور یہ سازش اپنا ہی ہمارا سفیر جو ہے وہ مراسلہ نہیں لکھتا اور اپنے ہی ہمارے سفیر میں جو مراسلہ لکھا ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ کیونکہ میں نے عالویدائی دعوت دی میری ٹرانسفر ہو گئی ہے اس میں میں نے لون صاحب کو بھی بلایا انہوں نے اس معاملے میں سوال میں یہ جواب دیا تو ان کو دیمارش یعنی ناپسندید کی کا خط لکھ دے یہ انہوں نے سیجیسٹ بھی کیا یہ سازش نہیں ہے سیدیکل فالک صاحب لاس میں مجھے یہ بتائیے گا آج جعوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے موقف کی جیت ہوئی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹابلشمنٹ مخالف بیانیاں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی لیا اور ان کو بینیفٹ ملا تو کیا واقعی اب نون لیگ بھی اسی بیانیے کو لے کے چلے گی وہ نواز شریف صاحب نے روز اول سے یہ کہا تھا کہ آپ اس سالت میں حکومت نہ بنائیں اور انہی کو چلنے دیں وہ پھر جب آجتہ اقتر یہ بات بڑی چونکہ اتحاد تھا پی جی ایم کا بھی پھر پیپلز پارٹی بھی آ گئی پھر باقی لوگ بھی تو ان کی مشاورت میں نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ ہمیں آپ یہ کرنے دیں لیکن انہوں نے یہ بات انہیں کہا کہ میرا موقف اب بھی ہے لیکن اب چونکہ اب سب لوگ اس پر متفق ہو گئے ہیں اور اتحادی سیاست ہے یہ اتحاد ہے تو میں جو ہوں وہ اپنا موقف اپنے پاس ہی رکھتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ ٹھیک آپ کر لیں یہ موقف نواز شریف صاحب کا تھا کہ جتنی معیشت کو انہوں نے برباد کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو جو معاملات کیے ہیں اس سے پہلے عمران خان نے امریکہ کے کہنے پہ ابھی نندن کو چھوڑا اپنا موجودہ پرائم منسٹر جو ہے ان کی الیکشن کیمپین میں پھر ساڑے تین سو جناب کیجی چھوڑے اس ابھی نندن کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا کہ آٹھ گھنٹے کے بعد پاکستان سے ابھی نندن دہا ہو جائے گا اس کا موجودہ کی الیکشن کمپین میں اس کو فائدہ ہوا عمران خان نے کہا کہ موجودہ اماندار آدمی دعا کرو وہ جیت جائے تو پھر جناب علی یہ ہوگا کہ مسئلہ کشمیر آل ہو جائے گا پھر آپ دیکھ لی جائے گا پھر ٹرمپ کے کہنے پہ ہی آئی ایم ایف کا جو کچھ ہوا اور شدیق الفاروق صاحب کہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے اور اس کا جو اقرار ہے وہ خود سابق صدر آصف علی زرداری کر چکے ہیں یہ زرداری صاحب نے کہیں آپ کو غلط ٹائم پہ حکومت تو نہیں دے دی کیا آپ آگے ہو جائیں میں یہ بات بالکل اس طرح سے نہیں کروں گا یہ چونکہ سب کا مشتہکہ مشورہ تھا اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان ہیں نا فرشتے بھی نہیں ہیں اور نعوذ باللہ رسول بھی ان میں کوئی نہیں ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہو اس لیے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر اجزمائی غلطی ہو جائے تو ہم سب کو اسے اون کرنا چاہیے لیکن جو جعوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا موقف یہ تھا تو میں اس کی تائید کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ جاتے تھے کہ اس وقت ہم حکومت نہ بنائیں بالکل یہ ان کا موقف تھا اور کہ پی ٹی آئی والوں کو ہی یہ جو ہے نا اپنا بدھول بجانے دے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے پی ایم ایل این کا موقف دیا صلیم سچوانی صاحب سازش اور مداخلت جو یہ بات کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں اس بات کو گوڈموٹ کر رہے ہیں بات کو ہیرہ پیڑی کر رہے ہیں سازش قرآن شریف میں لکھا ہوا کہ دنیا اسلام کے خلاف جتنی بھی سازش ہوں گی وہ یود اور نصارہ کر رہے ہیں نصارہ میں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے صرف اس آیات سے بچنے کے لیے یہ الفاظ کو گوڈ موڈ کرتے ہیں اور گوڈ موڈ کے بھی اتعلق بھی ایک آیات شریف موجود ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے اور مداخلت جو ہے بگر سوچیں سمجھیں نہیں ہوتے اور امریکہ سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں امریکہ کی دمکی کے اوپر یہ ریجیم چینج ہوا ہے کیا یہ امریکہ کی دمکی کے اوپر ریجیم چینج ہونا چاہیے تھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا تو جب دھمکی کے اوپر ریجم چینج نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر یہ کیوں ریجم چینج کیا گیا کیوں اتنی پر یہ لوٹا کریسی ہوئی کیوں عدلیہ خاموش رہی کیوں اسٹیبلشمنٹ خاموش رہی کیوں عوام کا خون نچوڑا گیا ایک سو انتیس روپے ڈالر کے اوپر نیمان خان صاحب جو ہے وہ چھوڑ کر گئے تھے چھوڑ کر گئے تھے اور وہ ایک دیر سو روپے کا عوام کو مہیا کر رہے تھے جس وقت نونلی کی گورنمنٹ تھی اس وقت جو ہے وہ نو ارب ڈالر چھوڑ کے کہتے ہیں اور سات ارب ڈالر ایک مہنے کے اندر اندر واپس کرنے تھے اچھا آپ کو لگ رہے ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو خان صاحب بائیس ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے کہتے ہیں اور وہ بائیس ارب ڈالر کا اب تک انہوں نے حساب ہی نہیں دیا کہ بائیس ارب ڈالر کون سے بلوں کے اندر انہوں نے ڈالے کہ کہاں گئے اور یہ کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے اور ایک سو تین روپے کے اوپر بھی انہوں نے جو اینے وہ دو سو پچاس سو اوپر پہ پیٹرول پہنچایا ہوا ہے اور اوپر سے عوام کا خون نچورا جا رہا ہے پیسوں پہ آیاشیاں ہو رہی ہیں آیاشیاں کر رہے ہیں یہ لوگ سات کرو روپے کے سویمنگ پل پڑ رہی ہیں کرو روپے کی گاریاں آ رہی ہیں اور یہ کہہ رہے کہ ہم بہت بولے بالے لوگ ہیں یہ اتنے بولے بالے نہیں ہیں عوام کا خون نچورنے والے لوگ ہیں اور یہ عوام کا خون نچورنا بند ہونا چاہیے ہم اچھا آگے بڑھاتے سلسلے کو مجھے اب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جیت تو ہو گئی اور جس طرح آپ لوگ نے بیانیاں بنایا اور عوام نے آپ کو سرخرو کیا ہے اور آپ آہ مجورٹی سے جیت گئے ہیں پنجاب میں سی ایم کس کو بنا رہے ہیں سب پنجاب میں سی ایم بنانا خان صاحب کیا فیصلہ ہوگا ہم وہ جس کو بھی بنائیں گے ابھی تک تو پنجاب صاحب نظر آ رہے ہیں باقی جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے کوئی اپسیٹ تو نہیں ہونے جا رہا نہیں ایسا کوئی اپسیٹ اب سلوک تو نظر نہیں آ رہا باقی اللہ حال دم چلے جی مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو وزید آگے پڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی اب بہت جلد نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا وزیر آدم شہباز صاحب اسیمیلیہ تحلیل کریں گے البتہ ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان پیپس پارڈی نے کہ چیئرمن پاکستان پیپس پارڈی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ای سی کی میٹنگ کی اور اس پر واضح موقع فکتہر کیا گیا ہے کہ حکومت آئینی مدد پوری کرے گی اگر حکومت آئینی مدد پوری کرے گی لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک انسیٹنیٹی کا ماحول ہے اپوزیشن کی جماعتیں الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہیں ڈالر دو سو چودہ اور اوپن مارکٹ میں دو سو سولہ تک چلا جا جا چکا ہے اب مہگائی کا ایک اور سہلاب پھر آئے گا تو اس کو کیسے روکا جائے گا البتہ آئینی ایم ایف اور دیگر جو ملکوں سے ہمیں پیسہ ملنا تھا وہ کیا ملے گا نہیں ملے گا البتہ باتیں یہ کی جارہی ہیں کہ انسیٹنیٹی کی وجہ سے ممکن ہے کہ آئی ایم ایف بھی اپنی قسط روک دے سلیم سیچوانی صاحب اگر آئی ایم ایف قسط روک دیتا ہے تو یہ اچھا اچھا تو نہیں ہے پاکستان کے لیے سر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آئی ایم ایف سے اب چھٹکارہ پانے کی طرف پاکستان کو گامزن کرنے کے لیے خاصہ رشیہ کے پاس گئے تھے اور تیس پرسنڈ ٹسکون کے اوپر پیٹرول اور میرے خیال سے گیس اور گندم یہ سب چیزیں جو ہے نا انہوں نے ڈسکون ریٹ پہ تے کی تھی جن میں گندم میرے خیال سے بیس پرسنڈ پہ تھی اگر آپ تیس ارب ڈالر کے پیٹرول اور گیس خرید رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے اگر تیس ارب ڈالر میں سے آپ تیس پرسنڈ یہ نکال دیں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ تیس ارب ڈالر میں یعنی اکیس ارب ڈالر پہ آپ کے خریداری آ جائے گی اور نو ارب ڈالر آپ کے پاس بچتے ہیں نہیں سر یہ آپ آپ لوگوں کو جب حکومت ملی تھی آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے لیکن آپ گئے بھی تھے اور تاخیر سے گئے تھے چلیں اس پہ بات کرتے ہیں تحسین آبدی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کا تعلق پاکستان پیویس پارٹی سے کیا آپ سن سکتی ہے بہت شکریہ تحسین آپ نے پنجاب کی زمنی الیکشن کا ریزلٹ دیکھا ہوگا باتیں یہ کی جا رہی ہیں چہمہ گویاں ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیویس پارٹی نے بہت اچھا اچھا وہ کتنا شترنج کا گیم رچا اور نون لیگ کو آگے کر دیا اور آج تمام انگلیاں نون لیگ کی طرف اٹھ رہی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے گلتی کی تھی آئینی مدہ پورا کرنے دیا جاتا سابق حکومت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہم ایک سبجھتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب کا جو وزن تھا یا بلاؤن پیٹر زرداری صاحب نے جو ستائن بیا جو لاؤن مارچ کا ہمارا فہزہ تھا جو نو کانفیجنس لانا تھا ہمیں اس سیلیکٹڈ حکومت کو گھر پیچنا تھا ابھی جو الیکشن کی جو آپ نے بات کی بائی الیکشن سے جو ریزرز نائے ہیں اور اگر یہ گھر ایلیکشن نہیں ہے اور اگر یہ ان کو کہیں سے مدد نہیں ملی ہے اور اگر یہ جیتے ہیں تو پھر بھی وہی چیز جو ہمارا نیاریٹس تھا کہ یہ سیلیکٹڈ ہے وہ چیز کافی حد تک سرووڈ ہوئی ہے کیونکہ یہ بیٹ سے کے آئے تھے پہلے اب یہ پندرہ پر آگئے ہیں تو پاس چیتے تو ساجیت یہ ہارے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو مسنگ چیزیں اگر ان کے جینور میں جینور میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ ان کے جینور موٹ ہے اگر جینور موٹ ہے تو ایک اچھا پروسس ہوا ہے جو پی ٹی آئی والے سیکھے کہ اس موقع میں اگر جیموکریٹس ایک گرمینٹ لانی ہے اگر کسی صوبے میں حکومت بنانی ہے تو وہ ایلیکٹڈ ہونا چاہیے وہ سیلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے اگر ان کا جو نیاریٹس تھا خان شاہب کا اگر وہ سیل ہوا ہے اگر وہ عوام نے اس پہ یقین کیا ہے تو میں سمجھوں کہ تب دھی ان کی یہ پوری طرح کامیابی میں نہیں مان سکتی ہے کیونکہ ان کی سیٹے کم ہوئی ہیں یہ پوری سیٹے لے کے نہیں آئے جتنی ان کی ہوئی تھی سر ایک مہتر ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا ان سے سچوانی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے سر یہ بتائیں کہ ای بی این ماشین پہ یہ کیوں نہیں آئے جو سیلیکٹڈ اور ایمپورٹڈ کی جو تقراریں وہ ختم کر ہو جائے عوام کو ووٹ کہا کیوں نہیں دیا جائے بائیومیٹک کی طرف کیوں نہیں آتے یہ لوگ ایک تو بہیمانی کی سیاست خود کرتے ہیں تھپے خود لگواتے ہیں اس کے بعد میں جو یہ دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں سیلیکٹڈ کا یا اس طرح کہ جو ہے وہ باتیں نہ ہونی چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے جھوٹے الزامات نہ لگنے چاہیے سچی باتیں وہ کریں وہ زیادہ بہتر ہے جواب دے لوں ساجر آپ جواب دے لیں تھوڑا سا حوصلہ دکھائیے میں بھی بات کرنے ہی آئی ہوں میں بھی جواب دے نہیں آئی ہوں تھوڑا سا حوصلہ رکھیں میں نے آپ کو حوصلہ رکھے کریکشن کرنے کے لئے کہا آپ کو کہ آپ اپنی بات کو کریکشن کر رہے ہیں آپ حوصلہ رکھیں اور سچ کی طرف ہے جی جی تیسی قرآن شریف میں ہے جھوٹے پہ اللہ کی لانت جی پلکہ آپ کے قائد پہ اللہ کی لانت ہوگی جھوٹے پہ اللہ کی لانت میں اس پر جانی بھولتا ہے میں بولوں اور اس وقت میں اور آپ بولنے میں بولنے تو میرے پہ لانت آپ بولنے تو آپ پہ لانت جی تیسی نابی صاحبہ بہتر آپ اور ہمیں بات کر رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے ساہی جی کس کو بلا لیا تمیز نہیں یہ بات کرنے کی لگتی کس کو بلا لیا آپ continue کریں تیسین آبدی صاحبہ آپ بلائیں منا سے پہلے سیچوانی صاحب پلیز جاہل آدمی کو بلا لیا کس لانتی آدمی کو بلا لیا مطلب تمیز سکھائیے پہلے بات کرنے کی تیسین آبدی صاحبہ continue کیجئے پلیز تو پھر یہ والے دیکھیں وہی میں نے کہا کہ ان کی بھی یہ ناکامی ہوئی مطلب اتنے بیزت تو لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ سے اتنے بیزت لوگ ہیں اللہ نے ساری بیزت ہی ان کے ہی نصیبوں میں لگ دی ہے تو ان کی بھی کوئی جیت نہیں ہے جو بڑا خوش ہو رہے ہیں بیس لائچے اس کا مطلب پاس تو آپ نے آپ کے سیلیکٹیڈ ہی تھے ویسے تو پورے کے پورے سیلیکٹیڈ تھے کہاں سے سیڈنگ بنی ہے کس کے پاؤں جوڑ رہے تھے کس کو مدد کے لئے بلا رہے تھے شاید وہ مدد ہی آئی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ان کی جینون سیٹ ہیں جس طرح پاکستانی آرمی کو برا بھلا کہا جا رہا مطلب کہا کہا کس کس کو برا کہا جا رہا تھا ہاتھ جوڑ جوڑ کے ملت کر کر کے قسمیں دے دے کے خبروں کے خوف دلا دلا کے مرنے کے خوف دلا دلا کے بلایا جا رہا تھا آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی بتائیے گا تیسین عبدی صاحبہ کہ یہ پہلی حکومت نہیں ہے کہ صوبوں میں حکومت نہیں ہے صرف وفاق چلا رہے ملکوں کیا واقعی اب اسیملیاں تحلیل کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں یہ جب انہوں نے وفاق میں ریزائن کیا تھا تو مورالی ایتھیکلی ان کو صوبوں سے بھی ریزائن کرنا چاہیے تھا جو یہ شو کر رہے تھے ہمیں اختیدار کا لالت نہیں ہے لیکن اختیدار کا لالت تو کتنا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تمام جیزیں نہیں بہت اچھا پوائنٹ تیسین اگر آپ لائن پہ رہے ہیں سچواری صاحب آپ لوگ کیوں نہیں صوبے میں اسیملیاں تحلیل کرتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ خواتین سے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے جاہل لانتی اور دیگر جو مغالثات یہ بول رہی ہیں اور الزام ہمارے پہ ڈال لیں کہ ہمیں تمیز ہونی چاہیے پہلے آپ انہیں تمیز ہونی چاہیے ہمیں بیس بڑا بیس کے طرف بات کر رہے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ جائل ہیں یہ لانتی ہیں یہ وہ ہیں یہ فلانی ہیں چلے 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 یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں تحلیل کر رہے کے پی کے سے اگر آپ پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں کیا واقعی پھر گرا دیں گے بنا کے حکومت سر کا فیصلہ ہمارے قائد کریں گے کہ بنا کے گرانی ہے واپس کیا کرنا ہے اور ہو سکتا کہ یہ خود ہی گر جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پیپرز پارٹی نے تو بتا دیا کہ ہم نے آئینی مددہ پورا کرنا ہے ان کو تو ہمیں دیر سال حکومت پوری کرنی ہے ان کو دیر سال کا ان کا حلوہ باقی ہے وہ ان کو حلوہ پورا کھانا ہے وہ حلوہ اپنا کیسے چھوڑیں گے وہ تو انہوں نے پہلے اگریمنٹ کیا ہوگا اپنے لوگوں سے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ پورے مددہ پوری ہوگی تو ہم ساتھ آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے یہ تو انہوں نے پہلے ایگریمنٹ کیوں گے ان کے ساتھ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حلوے کھاتے ہوئے اپنے حلوے کی پلیٹ چھوڑ کے یہ جائیں گے یہاں سے نہیں تو اگر ایک حکومت جو آج پاکستان میں ہے آپ اس کو امپورٹڈ کہتے ہیں اسی امپورٹڈ حکومت میں آپ لوگ بھی کے پی کے حکومت چلا رہے ہیں آپ تو بس آجائیں ختم کر دیں اس گیم کو کیونکہ آپ لوگ کا تو یہی نیرے ٹوئے کہ ہم سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ خیبر پکتونہ گورنمنٹ آپ دیکھیں وفاق کے اندر سے ریزائن کر دیا ہے اب یہ جو لوکل جو صوبائی گورنمنٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ کاہم ہیں نہیں اور کب اس پہ صفحے آتے ہیں وہ بھی انکریب آپ کو معلوم پر جائے یا خان صاحب چلیں لانس میں ٹھیک ہے لانس میں تیسین آبزی صاحب آپ لائن پر ہیں تیسین یہ پتہیے گا کہ آج ڈالر دو سو چودہ اور اوپن مارکٹ میں دو سو سولہ انسیٹینٹی ہے ملک میں تو اب آگے کا کیا لائے عمل ہے کیا بچ گیا ہے کیسے معاملات لے کے چلنے ہیں کوئی تو آج سی سی کی میٹنگ میں باتیں تیہ ہوئی ہوں گی دیکھیں ساجت یہ ساڑھے تین سال کا بگاڑ ہے ساڑھے تین سال میں پاکستان کی تہتر سال کی ہسٹر میں اتنی مہگائی نہیں ہی تےہتر سال کی ہسٹر میں اتنی کرکشن نہیں ہوئی تہتر سال کی ہسٹر میں لوک اتر گربر سے اتنا نیچے نہیں گئے تےہتر سال کی ہسٹر میں اتنی اتنی سبھائی باکستان کی نہیں ہوئی یہ میں نہیں بل roar میں تہسینٹر انٹرنیشنل کی report بلل رہی لوگ یہ نیشنل آڈٹس بولنا ہے یہ انٹرنیشنل سماو ریپورٹس بولنا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ ریپورٹس کے الفاظ ہیں تو وجہ کیا ہے تیسین تو وجہ کیا ہے اللہ رواز نے اس آدمی کو چھپ کر آنا ہے کس کو بڑھا لیا اپنے شو میں تیسین 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 وجہ کیا ہے کہ پھر زمینی الیکشن میں پیٹی آئی تیسی بات کملیٹ ہونے دیجئے میرے سوال ساجے ساڑھے تین سال کا بگار اتنی جلدی کرنا کوئی موجزہ نہیں ہوگا لیکن بہتری کی کوشش کی جاری ہے آپ کے سامنے کہ پیٹرول کے ریک جو بڑھائے گئے ہیں یہ مہائدے یہ جو ہے نیازی جو ہے یہ کر کے گیا تھا یہ ملک دشمن غدار کر کے گیا تھا یہ فیصلے آئی ایم ایپ کے ساتھ وہ فیصلے ہم میں تھوک کے گیا تھا ایک دم سے آکے آکے ختم نہیں کی جا سکتی یہ مہال یہ مہائدے تھے اب آپ دیکھیں تھوڑے سٹیبل ہونے لگی تو چیزیں کم ہونا شروع ہوئی پیٹرول کی خیمت کم ہوئی ہے جیزر کی خیمت کم ہوئی ہے اسی طرح گریجویلی تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا کوئی موطرہ نہیں ہوگا انسانوں کی حکومت ہے اور الیکٹیٹ حکومت ہے سیلیکٹیٹ حکومت نہیں ہے خلائی مقلوق کی بٹھائی بھی حکومت نہیں ہے لوگوں کی عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے ٹائم لگتا ہے ٹائم حلاف ہوں گے بہتر ان کا جو گند ہے ان کا جو قبار ہے یہ جو نے پاکستان کے ساتھ دشمنگی دکھائی ہے پتہ نہیں انڈیا ایجنڈے پہ ہیں اسرائیلی ایجنڈے پہ ہیں کیونکہ ان کی فورن فنڈنگ کا کیس آلے تھے تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ بھائی انڈیا فنڈنگ کیوں کر رہا تھا ریاست مدینہ کے لیے اسرائیل فنڈنگ کیوں کر رہا تھا ریاست مدینہ کے لیے یہ تو تانے بہنے ساجت بڑے خطرناک چلے جا رہے ہیں یہ کون سی یہودی لابنگ کام کر رہی ہے اللہ نے کہا ہے پاکستان کو کس پیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں چھیک ہے چھوڑ مچائے شور بہت شکریہ تحسین آپ کی ساہبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے پاکستان فیویس پارٹی کا موقف دیا سر بہت ساری الزمات آپ پر لگ رہے ہیں سچوانی صاحب کیسے ان کو ڈیفینڈ کریں گے سر ایتی ساری جو رپورٹیں کہہ رہی ہیں وہ ساری کی ساری رپورٹیں ذرا سامنے تو لائیں یہ چوک ایریا آئی میپ سے معاہدہ ہوا تھا وہ ذرا سامنے تو لائیں خالی اکباری بیانات اور ٹی وی بیانات تک یہ ساری باتیں محدود ہیں ان کی ساڑھے تین مہنے کے اندر جو ان لوگوں نے مہنگائی بڑھائی ہے پاکستان کی ساری کے اندر آپ بتا رہے تھے کہ فلان دور کے اندر میں یہ مہنگائی بڑھائی ایک سو تیس روپے پیٹرول کے دام بڑھا کے بارہ روپے کم کر کے عوام کے اوپر احسان کر رہے ہیں یہ کونسے طریقے ہیں ان لوگوں کے کام کرنے کے سات کروڑ پر کے سیومنگ پول توڑ کے اچھے بھلے سیومنگ پول پر دوسرے بنائے جا رہے ہیں سو سو ڈیڑھ سو سو لوگ جو ہیں وہ دوڑے پر جا رہے ہیں اور کروڑوں کی گاریاں لی جا رہی ہیں کیا یہ عوام کی بلائیاں ہو رہی ہیں کیا یہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کون عوام کا پرسان حال ہوگا پنجاب نے آپ کو جتوا دیا اور آپ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حلقوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا اور پنجاب نے آپ کو بہت وہ کہتے ہیں نا کہ روح بخش دی سندھ میں کیسا دیکھ رہے ہیں کیا سندھ میں بھی سر آپ نے نوٹ کیو گئے بات خان صاحب پنجاب کے ان حلقوں میں موجود تھے اور یہ خان صاحب کی اپیلیں تھی اور خان صاحب کی محنت تھی اور اس کے ساتھ میں پوری پی ٹی آئی کی پنجاب کی تنظیم اور دیگر خان صاحب کی ٹیم پر افرادوں کی محنت تھی کہ یہ نتائج آئے کہ داندلے کو کراوس کر کے داندلے کو توڑتے ہوئے عوام نے یہ پندرہ سیٹے جیتی ہیں ورنہ یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں ان میں ایک بھی سیٹ جیتے ہیں کی صلاحیت نہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر نون لگ میں یا پیپرس پاڈی میں ہے تو وہ چیلنج کرے خان صاحب کو کہ ہم ای بی این پر آ رہے مشین کرواتے ہیں اور بیس حلقوں میں دوبارہ کراتے ہیں آپ پندرہ جیت کے بعد پندرہ میں کہتا ہوں یہ پانچ بین کے ہاتھ سے چلی جائیں گی بیس کی بیس سیٹے پی ٹی آئی کے پاس ہوں گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آئے گی تو یہ ای بی این مشین بھی آئے گی اور فارن میں رہنے والوں کو جو ووٹ انہوں نے گزب کیا وہ بھی ان کو دیا جائے گا چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا مرک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ